بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل یونیک فیشن بیوٹی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھیں تو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت ہی پیاری پیاری برائیڈلز لے کے آئی ہوں کہ آپ کس طرح اپنا برائیڈل میک اپ برائیڈل ہیئر سٹائل برائیڈل جیولیری برائیڈل آئیز میک اپ برائیڈل دوپٹہ کس طرح سیٹ کروا سکتے ہیں کس طرح میک اپ کروا سکتے ہیں ہیئر سٹائلنگ کس طرح آپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جیولیری کس طرح کی آپ خرید سکتے ہیں فرنس میں تمام آئیڈیاز لے کے آئی ہوں آپ کے لئے اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت ان میں آئیڈیاز ہیں فرنس میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ویڈیو کیونکہ ان میں برائیڈلز کے میک اپ اس کے علاوہ برائیڈلز کے جویلری برائیڈلز کا دپٹہ سٹائل اور اس کے علاوہ برائیڈلز کے جو ہے کس طرح لک ہے برائیڈل کی آپ کس طرح پکچرز بنوا سکتی ہیں تمام آئیڈیاز آپ کو ملیں گے اور بہت خوبصورت خوبصورت آپ کو آئیڈیاز اس میں دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اس کے علاوہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں فالو کریں اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو رسیو اگر آپ اپنا برائیڈل ڈریس خود تیار کروانا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ میں نے برائیڈل ڈریس بھی شیئر کیا ہے کہ آپ کس طرح اپنا برائیڈل ڈریس تیار کروا سکتے ہیں اور اگر آپ برائیڈل یعنی ڈریس ریڈی میٹ چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کو ایزی لی برائیڈل ڈریس مل جائے گا اس کے علاوہ میں نے تھوڑے سا برائیڈل دپٹے کے بارے میں شیئر کیا ہوا ہے کہ اہم جو نکاح جب ہوتا ہے تو برائیڈل کے اوپر نیٹ کا دپٹہ یا سیفون کا یا اس طرح کریب کا دپٹہ جو کروائے جاتا ہے اس کی لیسز اس کا یعنی وہ دپٹہ کس طرح آپ بنا سکتے ہیں کس کلر کا آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا وہ بھی آپ میرے چینل کا وزٹ کریں تو آپ کو ضرور ملے گا تمام آئیڈیاز آپ کو ملیں گے اس سے پہلے بھی میں نے برائیڈل میک اپ برائیڈل جویلری برائیڈل ریسز ہیر سٹائلنگ سب کچھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے آپ میرے چینل کا وزٹ کریں تو آپ کو تمام آئیڈیاز ملیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ اب تو رمضان شریف ہے تو فرینڈز یہ میں اس لیے لے کے آئی ہوں کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو عید کے بعد یعنی شادی کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے یعنی اب رمضان شریف میں تو نکاح نہیں کرتے لوگ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے تو وہ آپ اگر عید کے بعد نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کے لئے آئیڈیاز لکھے آئی ہوں کہ آپ کس طرح اپنا اپنی ویڈنگ پر کس طرح کا اپنا آئیز میک اپ سٹائل اور سب کچھ یعنی پرفیکٹ کروا سکتے ہیں ریڈی کروا سکتے ہیں آپ اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت میک اپ ہے ان میں آپ اپنے جس سیلون سے آپ تیار ہونا چاہتے ہیں ان کو دکھا کر آپ اس طرح کا میک اپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جیلری اگر آپ تیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں اگر آپ ویسے بازار سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی جیلری بھی ایزیلی بازار سے مل جائے گی لیکن تھوڑے سی محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑے سا بازار میں گھومنا پھینا پڑتا ہے پھر ہمیں اپنی پسند کی جیلری ملتی ہے اگر آپ اس طرح کی جیلری دکھا کر اگر آپ ان سے لیں تو وہ آپ کو ایزیلی جلد دس جلد مل جائے گی اور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو آپ ان سے کہہ کر منگوا بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بازار جائیں تو آپ کو اس طرح کی اور بھی کافی ساری جیلری آئیڈیاز آپ کو مل جائیں گے جو کہ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے اور آپ ان میں میک اپ دیکھ سکتے ہیں میک اپ کس قدر خوبصورت ان میں میک اپ کیا ہوا اور بہت پیارا لگ رہا ہے آپ برائیڈل میک اپ جس طرح آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کروانا چاہتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں فالو کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو رسیب ہو فرینڈز آپ میرے چینل کا وزیٹ کریں آپ کو تمام فیشن سے ریلیٹڈ آئیڈیاز ملیں گے آپ کس طرح اپنی ڈریسنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ لیڈیز ہوتی ہیں جن کو اس طرح کا ہوتا ہے کہ اب ہماری شادی ہو جائے گی یعنی لڑکیاں سوری گلز ہوتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد جو ڈریسنگ پہنے جاتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوئے ہیں وہ بھی آپ ڈریسنگ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کے بھی ڈریسنگ تیار کروا سکتے ہیں تو فرینڈز مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اکی تینکس فور وچنگ میرے ویڈیو آپ نے اتنا ٹائم نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے شاد عباد رکھیں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لئے ثانیہ پیدا فرمائے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا once again thanks for watching my ویڈیو اللہ حافظ